عدالت نے دی نوٹیفائی کر دیا جو سیکشن فور تھا اور اس کے علاوہ جو اس کی ری اسیسمنٹ ہوگی اس کی اسیسمنٹ دوہزار اٹھا رہا کی تھی تو آج عدالت نے سب جو اسیسمنٹ انہوں نے اسیسمنٹ جو کنسٹرکشن کی تھی جو کمپنسیشن یہاں کے جو ایفیکٹیز تھے ان کے لیے نہیں تھی جو یہاں کے کنسٹرکٹر تھے ان کو یہ ری اسیسمنٹ تاکہ ان کے وقتاں فوقتاں ان کے جو موزے یا ان کے جو قیمتیں وہ بڑھے چھ مینے کا ٹیم ہوتا ہے سیکشن فور میں آپ جو بھی جگہ آپ لیں گے چھ مینے کے اندر آپ نے وہ پراسس مکمل کر کے لوگوں کو اپنے پیمٹ دینی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے دوہزار سترہ پہ سیکشن فور ہوا دوہزار بائیس جا رہا ہے ابھی تک نام نشان نہیں ہے پیسو کا یہ سارا غیر قانونی ہے کیونکہ نئے قانون کے مطابق آپ چھ مینے سے زیادہ سیکشن فور کو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ان ظالموں نے جو ہے وہ پانچ سالہ میں یہ غمال بنا کر رکھا ہمارے زمینوں کو قبضے ملیا آج جو ہائی کورٹ نے فیصلے دی ہے اپتاباد بینچ نے تو وہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے اور اس میں جو قربانیاں دی ہے ہمارے بزرگوں نے علمزیب لالا اور ترہوڑا کے دوست محمد لالا نے یہ قربانیاں ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے آج منچورہ ڈیم کے حوالے سے پیشاور ریکوٹ کے اپتاباد بینچ نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے تو جو پیٹیشنر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا اور کیا ہوا ہے جی پہلے یہ غلامت سے پوچھتے ہیں جی بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی میں اوگی میڈیا کا شکر گزاروں کہ وقتنفقتنہ میں موقع دیا میں اپنے وقلہ حضرات کا شکر گزاروں جنہوں نے بڑے برپور انداز سے ہمارے کیس لڑا اس میں ریاض ایڈوکیٹ صاحب ہمارے اور خورم غیاس صاحب جو کہ میرے ٹیچر ہیں ان کا بھی میں شکر گزاروں اور رانہ ایساق صاحب کا بھی میں اپنے تمام ٹیم کا اپنے یہاں پہ جو متاثرین ڈیم ہے سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے بڑے مطلب ہے جدوجہد کیا اس کے لیے آج کا فیصلہ مختصر جو آیا جو ہمارا مطالبہ تھا کہ جتنا یہ کام ہو رہا ہے ڈیم پہ یہ سارا غیر قانونی ہے کیونکہ نئے قانون کے مطابق آپ چیمین سے زیادہ سیکشن فور کو جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ان ظالموں نے جو ہے وہ پانچ سالہ میں یہ رغمال بنا کر رکھا ہمارے زمینوں کو قبضے ملیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی میٹیریل سارا انہوں نے غیر آئینی طور پہ استعمال کیا آج فاضل جج ساحبان نے جو ایڈوکیٹ جنرل بھی پیش ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ آپ ٹائم دے یہ کریں وہ کریں بارکیف جج ساحبان نے بڑا زبردست فیصلہ سنایا اور عوام کے حق میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ میں یہاں پہ جو ہے یہ کال ادم قرار دیتا ہوں جو سیکشن فور ہے جو یہ غیر قانونی اقدام تھا آج تک اداروں نے غیر قانونی جو ساتھ ملے ہوئے تھے جو انتظامیہ ہیں تو ان کو غیر قانونی قرار دیا ختم کیا کال ادم کیا اور عوام کے حق میں فیصلہ دیا یہ غیر قانونی آپ کہتے ہیں غیر قانونی غیر قانونی تو یہ سمال ڈیم والوں نے غیر قانونی کیا یا مہممان نے کیا یہ کس نے کیا یہ ساروں کی ملی بگتی اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انتظامیہ ملوش تھا کیونکہ یہ معورہ عدالت یہی چیزیں ہوتی ہیں جب تک عدالتوں پہ ہم نہیں جاتے عدالتوں سے انصافہ ہمیں مل جاتا ہے تو تین چار سال جو ہے عدالتوں میں ہمارے لگے ایک سال انہوں نے ہمیں یہاں پہ جو ہے ترہا کے رکھا اب حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا اب سیکشن فور نہیں ہے میں زمین مالکان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رہ اب آپ لوگ کم سے کم جو لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیو نہیں ہیں یا چیزوں کو نہیں کرتے وہ بھی آئیں ہمارے بازو بنیں ہم نے کسی صورت اپنے حقوق پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا ہم نے کڑا ہونے ہم نے مر مٹنا ہے اپنے زمینوں پہ اپنے حقوق کے لیے بلکل جائز پروٹیسٹ ہمارا حق ہے اور کوئی مائی کلال جو ہے وہ مورہ کانون آکے ہماری زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا میں آج اوپن فورم پہ یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ جو کانون کے اندر ہے آپ وہ کریں جو کانون اجازت دیتا ہے بغیر کانون کے کوئی شخص بھی آپے اس جو علاقہ ہمارا جو ڈیم کا علاقہ ہے اس میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے مضامت کریں گے اس کا تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہی ہوئی کیونکہ ہم کوئی چار پانچ سیل سے دیکھ رہے ہیں روزانہ اختجاج روزانہ جلسے روزانہ جلوس آپ کا پہلے مطالبہ ماؤزوں کا تھا تو اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ جی ماؤزوں کی رقم جو ہے متاثرین جس میں منچورہ بھی شامل ہے جس میں تراؤڑا بھی شامل ہے جس میں شاکوٹ اور اور دہات بھی شامل ہے نوہ شہر کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں تو یہ اب آپ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کی آپ نے اس کی جو حصیت تھی کہ جو سیکشن فور تھا وہ چیلنج گیا سر اس طرح ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ہمیں اندیروں میں رکھا چھ مینے کا ٹیم ہوتا ہے سیکشن فور میں آپ جو بھی جگہ آپ لیں گے چھ مینے کے اندر آپ نے وہ پراسس مکمل کر کے لوگوں کو اپنے پیمٹ دینی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے دوہزار سترہ پہ سیکشن فور ہوا دوہزار بائیس جا رہا ہے ابھی تک نام و نشان نہیں ہے پیسو کا ہمارے ساتھ ہمارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں میں اس میں خصوصاً جو ہے مسلم نون کو ذمہ دار ٹھراؤں گا چونکہ پہلے بھی ان لوگوں کی گور مٹتی جب یہ ڈیم ہوا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا اگر کیپٹن سفدر صاحب کر لیتے تو وہ سسرالتہ ان کا وہ پہلے ہمیں معاوضے دیتے پھر آکے ڈیم بناتے ہم ڈیم کے خلاف قطن نہیں ہیں ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں یہ ہمارے مستقبل کے لیے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگرور کے ان غریب اور غیور لوگوں کو شریف لوگوں کو آپ جو ہے وہ پاؤں تلے رون دے ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں محسوس ہی ہوا کہ اب یہ سارا گیم ہے تو ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور الحمدللہ آج وہ فیصلہ ہوا اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اب جو چیزیں یہاں پہ ہم نے ایک چیز اور بھی ہم نے ریمیڈی مانگی ہے کہ جو ہمارا میٹیریل یہاں پہ یوز ہوا ہے جو کرش ریت ایون جو بھی چیز ہم وہ ٹھیک ادار بیچتا رہا ہے تو ہم نے جو اب سیول کورٹ میں جانا ہے تو یہ فیصلہ یہی ڈیسیزن ہائی کورٹ کام لے کے سیول میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں سے ان لوگوں کو مالکان کو معافضے ملیں گے اور ان سے اللہ ڈبل ملیں گے اور ایک نئی بات کہ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو یہ بھی کہا اگر آپ نے جو ہے زمین آپ کو چاہیے آپ نے ڈیم بنانا ہے تو آپ سرے سے سیکشن فور لگائیں وہاں پہ آپ جو ہے پھر ان لوگوں کو نئے سرے سے سیکشن فور کریں نئے اسیسمنٹ ہوئے آپ پہ درختوں کا نئے قیمت لگے مکان والوں کو نئے پیسے آپ نئے جو دو آزار بیس کریٹ جا رہے ہیں آپ ان کو نئے وہ اسیسمنٹ میں ڈالیں سارے چیزیں جب انشاءاللہ یہ ہوگی تو میرے یہ بائی سارے جو انشاءاللہ یہ خوش بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ جو پہلے اندیروں میں ہمیں رکھا گیا تھا وہ چیز تو نہیں ہے اب چونکہ اس میں آئی کورٹ اپٹواد بینچ بھی جو ہے وہ مداخلے تھے ان کی تو انشاءاللہ آپ زیادتی نہیں ہوگی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سمرگلالہ نیکس پروگرام کیا ہے آپ سیکشن پور یہ تو کہتے ہیں سیکشن پور ختم ہو گیا تو اب نیکس لائے عمل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کا اوگیوالا اور آصف نیوز کا میں بہت شکر گزاروں کہ ہر اس مشکل میں آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ریکوائرمنٹیں باتیں ہیں جتنے اجلاسیں جتنے جلسیں وہ آپ میڈیا کو دے رہے تھے ہیں بڑی شکریہ آپ لوگ کی دیکھیں یہ جو سیکشن فور جس طرح میرا بھائی غلام نے آپ کو بتایا اس میں مجھے اتنا نہیں کہنا چاہیے لیکن سرا سرا ہمارے سار پانچ سال جاتی ہوا ہے اور میں آپ کے نیوز کے توسط سے یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑے جس پر ہم نے دس تک نہ دیو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں ہمارے زمینیں گئیں زمینیں خراب ہو گئیں پانچ سال ہو چکے ہمارے کو ایک روپیہ موزے نہ کچھ بھی ہمیں ہمیں الٹا ٹیکہ داروں کے جو بندے تھے ٹیکہ داروں نے یہ ہمیں بولا ہے یہ پوری دنیا ہمارے متاثرین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے رہے کہ یا تو تم لوگ بہت ہی بے غیرت ہو اور یا ہی نہائیتی اچھے لوگ ہو تو ہم نے ان کو بولا بھئی ہم لوگ اچھے ہیں اس لئے آپ لوگ جو ہے نا ہمیں یہ سلاح دے رہے ہو لیکن اگر ہم برے ہیں تو ہم پھر برا جو ہے نا آپ سے نمٹیں گے تو برے کا جو نمٹ لیں ہم نے عدالتی دروازہ کٹ کٹا ہے وہ بھی ہم نے کسی کے کہنے پر جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے کوئی دروازہ یہاں بڑے بڑے ہیں خانے نواب ہیں سب کے دروازے کٹ کٹ ہم کسی کو برا نہیں بولیں گے لیکن ایک بات میں آپ کے آخر میں آپ نے اصلی دروازہ کٹ کٹا ہے نا دیکھیں اصلی دروازہ پھر کٹ کٹانا پڑتا ہے مستقبل کا میں کیا کریں گے یہ بتائیں مستقبل میں یہ ہے کہ جو میں پہلے یہ بات آپ کو یہ ضرور کہوں گا یہ میڈیا کا توسط سے کہ ہمارے ساتھ صرف اور صرف لائک محمد خان نے اس ڈیم پہ آ کر یہ بتایا ہے ہمارے ساتھ پیسوں کا بھی اس نے مدد کیا ہے اور ہمارے ساتھ عدالت تک اس نے کیا ہے اور ہر لحاظ سے اس نے کہا ہم آؤں آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور جو میں کہوں گا اس کے مطابق چلو گے تو ہم اسی آج جو ہمیں سیلہ ملا ہے یہ جو سکشن فور عدالتی فیصلہ جو ہمارے حق میں آئے ہیں یہ انہی کے باتوں اور انہی کے وجہ سے ہوا ہے باقی ہم نے کوئی نہیں چوڑا ہے تو ٹھیک ہے جی غلامات اور کسی نے آپ کے ساتھ مدد کیا یہاں پہ میں نوازادہ فرید صلاح الدین صاحب کا اور نوازادہ صلاح الدین صاحب کبھی میں شکر گزاروں وجی زمان خان کا بھی کیونکہ انہوں نے بڑا وہ کیا ایفرٹ کیا ہمارے لئے میٹنگ ایرینج کر کے ہمیں دیا وہاں پہ ڈی جی لیول پہ سیکٹری لیول پہ تو ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا اگر نہیں کیا تو مسلم دیگ نون سے ہمیں گلائے کہ انہوں نے کپٹن سفدر صاحب جب سے آئے دوبارہ ہم نے ایک خواہش تھی ہم لوگوں کی کہ چلو اب نون کی حکومت ہے اور وہ چونکہ دامات ہے نواز شریف صاحب کے تو وہ بہترین انداز میں جو ہمیں پیسے جلدی بھی ریلیز ہو کے دے دیں گے اور انشاءاللہ ہمارے جمعہ رومیہ وہ ازال ہوگا لیکن وہ ساری چیزیں بے نتیجہ نکلی کچھ بھی نہیں ہوا اور سیاسی لوگ ہمارے لیے مخترم ہیں لیکن اب ہم ان سیاسی لوگوں کے کسی کے اس پر بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا ان لوگوں کے مرضی پہ ہوگا اور ان لوگوں کے مشاروت سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سیمنی وزارت نے گاہے بگاہے یہاں کے جو مسائل تھے تو آج الحمدللہ اس کو عدالت نے ڈی نوٹیفائی کر دیا جو سیکشن فور تھا اور اس کے علاوہ جو اس کی ری اسیسمنٹ ہوگی اس کی اسیسمنٹ دوہزار اٹھارہ کی تھی تو آج عدالت نے سب جو اسیسمنٹ انہوں نے اسیسمنٹ جو کنسٹرکشن کی تھی جو کمپنسیشن یا آپ کے جو ایفیکٹیز تھے ان کے لئے نہیں تھی جو یہاں کے کنسٹرکٹر تھے ان کو یہ ری اسیسمنٹ تاکہ ان کے وقتاً فوقتاً ان کے جو موزے یا ان کے جو قیمتیں وہ بڑھے مطلب ان کے ریڈ بڑھتے رہے اور جو متاثرین ہیں ان کو پیسے نہیں ملے ان کو اندیرے میں رکھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کبھی آپ دے دیتے ہو سوشل میڈیا پہ کبھی اخباروں میں آجاتا کہ آج تیس کروڑا آگئی یا ساڑھ کروڑا آگئی لیکن کسی کو بھی ڈاکومنٹری کوئی پروف نہیں دی گیا کہ یہ پیسے کہاں ہیں اور کیسے آگئے بس صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ساٹھ کروڑ پیرے انہوں نے وہ ریلیس کر دیا اور تیس کروڑ ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے تو یہ سب جوٹ ہے اور جوٹ پہ جوٹ کا ایک بلندہ ہے اور یہاں جتنے میں متاثرین نیم ہیں ان کو اندیرے میں رکھا گیا اور اس کا میں سب سے پہلے جہاں ہاں جو ریونیوی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بیروکریسی جو ہے اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے لئے سمال ڈیم والے سمال ڈیم والے انہوں نے سب کو ڈرائیا دمکایا اگر یہاں پہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو قانون تو سب کیلئے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو عوام کے لئے بھی قانون ہے لیکن اگر ہم لوگ یہاں پہ غیر قانونی کام کو رکوانی کو کوشش کرتے تو وہ ہمیں ڈراتے کہ بھئی آپ لوگ کو خلاف یہ کاروائی ہو جائے گی کسی کے خلاف یہ فائر ہو جائے گی تو وہ اسی ڈراؤ دمکاو کی وجہ سے لوگوں کو ان کے جو حق ہے ان سے اگر کو پیچھے ہٹایا پھر ہم نے دو 18 میں قانونی راستہ خیار کیا انہوں نے ہمارے بیچ میں ایسے بندے کڑی کیا جب ہم یہ کیس فائل ریٹ فائل کر رہے تو تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ جا رہے ہائی کورڈ میں ہمیں پیسے مل رہے محوزہ کے پیسے ہمیں مل رہے لیکن جب آپ لوگ ہائی کورڈ میں جاؤ گے کل کو خدا نخاز اگر فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آگیا یا جتنی متاثرین میں سب کے فیصلہ خلاف آگیا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے ہم نے وہ ذمہ داری اور لوگوں کے دمکے ہم نے صحیح ہم نے کہا ٹھیک ہم ذمہ دار ہوں گے لیکن آج الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سر خروع کیا اور فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ کہ آج سب کی خوشی جو قابل دید ہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں آگیا سیکشن فور ڈی نوٹیفائی ہو گیا جتنی بھی یہاں پہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا سب وہ ری اسیسمنٹ دوبارہ ہوگی ریوائز ہوگی اور یہ میں سب جو ہمارے امائی دین ہیں اور یہ متاثرین ڈی میں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو یا دیہانی بھی لے لاتا ہوں کہ دو آزار اٹھار میں ان لوگوں نے جب یہاں پہ شاہد اممد میں آتے انہوں نے سب سے حلف لیا تھا حلف ان کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ اپنے حق پہ ڈٹے رہیں اور ہم یہاں پہ بکڑے ہوں گے ہم قانونی رسطہ بھی اختیار کریں جہاں تک ہمیں جانا وہ ہم جائیں گے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ یہ قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور یہاں اگر کوئی قانونی کام کرے گا تو ہم اس کے خلاف بھی کڑے ہوں گے تو الحمدللہ ان لوگوں نے وہ ثابت کر دیا کہ بھئی یہ علاقے کے غیور لوگ ہیں انہوں نے ان کی باپ دادا کی جائدادیں ہیں وہ اس طرح کسی کو حسانی کے ساتھ ان کو ہڑپ کرنے نہیں دیں گے تو پھر بھی ہم لوگ سے یہ امید کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ متاثرین ڈیم منچو رہے ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی جو بھی ہمارے کے علاقے کوئی غیر قانونی کام کرے گا اس کے حلاف ہم کڑے ہوں گے ہم قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے اور جو بندہ یہاں پہ غیر قانونی طور پر آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کے سامنے اسی سامنے دیوار بن کریں گے ڈیم کا کام تو ویسے بھی بند ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں آپ لوگوں کا پروگرام لائے عمل کیا ہوگا مستقبل میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جب دوبارہ نوٹیفکیشن ہوگا سیکشن فور کا تو اس کے لئے قانون بہت واضح ہے میں آپ کو یہ ایک قانون نکات پڑھ کے سناتا ہوں ڈیکلیریشن دیٹ لینڈ اس ریکوائیڈ فاردہ پبلک پرپس پروائیڈ فردہ دیٹ نو سچ دیکلیریشن سیل بھی میٹ سیکشن فور کے امپلیمیٹیشن کے بعد پھر جتنے بھی متاثرین دی میں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا تو یہاں انہوں نے سیکشن فور کے نام پہ انہوں نے تقریباً ستر پر سٹ کام جو ہے نا انہوں نے تعمیرات کر دی ہیں اور کمپنسیٹ کسی کو نہیں کیا کسی کو نہیں کیا یہاں جتنے بھی ہمارے ایسے صاحبان وہ چھ مہینے یا سات مہینے کے جب ان کی یہاں پہ تائینیاتی ہوتی تھی جتنے بھی متاثرین دی میں وہاں جاتے تھے تو وہ ان کو لولی پوپ دے کے بھئی تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد اس طرح ان کا تینیور پور ہو جاتا وہ ٹرانسفوری دوسرا آ جاتا وہ کہتا کہ بھئی آپ کے کام جو آپ کا مسئلہ ہے اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں کام وہ اصل ڈیم پہ کر رہے تھے ہمارا جو اشیو تھا اس پہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا ہماری سنوائی کوئی نہیں کر رہا تھا تو ہم نے قانونی اختیار کیا اور ہائی کورٹ سے آج ہمیں انصاف ملا اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمارا یہ سب لوگ جتنے بھی متاثرین ڈیم ہیں سب نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی غیر قانونی کام یہاں نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے جی بہت میرے بانی بہت شکریہ تو یہ تیز جاور ایمان ویورز آپ نے سنا منچورہ ڈیم کے حوالے سے ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے جو سیکشن فور تھا اس کو کلادم قرار دے دیا یعنی اب جو پہلے یہ زمین سرکاری ہو گئی تھی اب دوبارہ لوگوں کی ملکیت ڈکلیئر ہو گئی ہے بقول ان کے آئی کورٹ سے چونکہ یہ وکیل بھی ہیں اور پیٹیشنر بھی ہیں تحریری فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن یہ اس قانون کے جو پیشے سے وابست ہیں انہیں زیادہ معلومات ہیں اور یہ سارے جو ہیں یہ پیٹیشنر ہیں تو یہ فیصلہ آیا ہے اور یہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ واقعی میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور کچھ جو تھے وہ مطلب اسی آس پہ وہ اس دنیا سے بھی چلے گئے تو جی میں ایک بات اور واضح کرتا ہوں جیسے غلام بھائی نے اور سمر بھائی نے کہا کہ ہم تہہ دل سے ہمارے جتنے بھی یہاں پہ متاثرین ڈیم ہیں ہم لائک ممت خان کا شکریہ ادا کر دیں کہ انہوں نے اخلاقی طور پہ مالی طور پہ یہاں آکے انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ بھئی اپنے حق کے لئے ڈٹھے رہو ورنہ یہ ڈیم یہاں پہ پانی کڑا ہوتا تو یہ سب جو میربانی ہے اور جو بلائی ہے وہ ہمارے ساتھ لائک ممت خان نے کی ہے اس کے علاوہ کیپٹن سفدردار ایک ہفتہ یا دس دن پہلے اس نے یہاں پہ کوئی جلسہ اور اتو اس میں کہا تھا کہ بھئی یہ کام بند ہو رہا ہے آپ لوگ کام سٹارٹ کرو ڈیم بن جائے آپ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ پانی کڑا ہو جائے اور پھر یہ جو متاثیرین نڑے میں یہ تربیلے کی طرح ستر سال تک یہ اپنے حقوق کے لئے دربادر کی ٹوک رکھاتے رہے ٹھیک ہے جی تو یہ تیزہ اور امان جن کی باتیں آپ نے سنی اس وقت تک کے لئے اتنی اللہ حافظ